اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سہن میں یہ امرود کا درخت ہے اور یہ بھی خاصا پرانا ہے آپ اس کے تنے سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی عمر یہ میری سمجھ کے مطابق تیس سال یا تیس سال سے زیادہ ہے اچھا اب اس کی خاص بات یہ ہے دو اس کی پرابلمز میں آپ کو بتاؤں گا ایک تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل کارنر پہ یہ پتھر ہیں جہاں پہ اس کا پلانٹیشن ہوئی ہے یہ پتھر ہی نیچے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو اس کو پرابر نیوٹریشن نہیں ملتی جس سیزن میں ہم اس کی نیوٹریشن کا خیال نہیں رکھتے تو اس سیزن میں یہ ہمیں پھل نہیں دیتا ہمیں اتنا زیادہ فروٹ نہیں دیتا لیکن ہم نے پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا نکالا ہوئے جی کہ ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی کے لیے بھی اس کو یہاں سے بھی کوئی سسٹم ہے لیکن خود والد صاحب اس کو پانی ایسا لگاتے ہیں اور اوپر اس کو پانی پھینکتے ہیں سیزن میں جب اس کا آگے مارچ اپریل اور میئی میں خاص طور پر اس کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اس میں ہم اس کو پانی وغیرہ پروائیڈ کرتے ہیں اور پھر یہ گروہ کرتا ہے اور اچھی فصلہ میں دیتا ہے اور اس کی بھی عمر کوئی تیس سال سے زیادہ ہو چکی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہماری جتنی بھی زمین ہے اس سب میں یہ اکیلہ عمرود ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا عمرود کا درخت یہاں پہ آج تک نہیں ہوا ہے تو کلچرلی پتہ نہیں کس حد تک یہاں پہ اپروپریئٹ ہے عمرود لگانا یہ نہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ایک عمرود ایویڈنٹ ہے یہاں پہ